آج کے سوڈیو میں بات کریں کاجل دیوگن اینجے دیوگن کی بیٹی نیسا دیوگن کے حوالے سے اور ان کے بوائی فرنڈ کے حوالے سے کیونکہ ان کی ایک پارٹی سے آنے والی کچھ ویڈیوز اور تصاویر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں میں آپ کو ہوتا ہوں گے کہ ابھی نیسا دیوگن نے اپنا بالیوڈ ڈیبیو تو نہیں دیا لیکن پھر بھی ان کی کیوڈ اماؤنڈ میں فین فالوینگ ہے اور جو فینز ہیں ان کی ایک جلگ دیکھنے کے لیے بقرار رہتے ہیں اور نیسا دیوگن سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور اپنے فینز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی رہتی ہیں اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ ڈیفرنٹ فوٹو شیوٹس اور ڈیفرنٹ سٹائلنگ کر کے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں اور زیادہ تر یہ پارٹیز میں دیکھتی ہیں اپنے کلوز فرینز کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیسا دیوگن اس معاملے میں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ ڈیفرنٹ پارٹیز کو اٹینڈ کرتی ہوئے میں دیکھتی ہیں لیکن یوری نیسا دیوگن جو پارٹیز اٹینڈ کرتی ہیں ان میں ان کے کلوز فرینز کے ساتھ ان کا بوائی فرنڈ بھی ہمیں دیکھتا ہے ہمیشہ لیکن ریسنڈی نیسا دیوگن کی پارٹی سے آنے والی کچھ پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیسا دیوگن اپنے بائی فرنڈ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے میں آپ کو بتا ہوں جہاں لوگ ان کو پسند بھی کر رہے ہیں وہیں لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لیمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے اور آپ کا اپنی لیمٹیشن منٹین رکھنی چاہیے میں آپ کو بتا ہی چلوں کہ نیسا دیوگن یویلی ہمیں ڈرنک بھی دیکھتی ہیں اکثر پارٹیز میں کبھی وہ ہارٹ لک کو ویر کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اور لوگ کو اس طرح اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں اور کبھی اس طرح کی وہ حرکتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں سو لوگ جہاں ان کے لکس کو پسند بھی کرتے ہیں اور مزید دیکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہی نیٹیسنز بھی ہیں جو کہ کافی زیادہ لیک پولنگ کرتے ہیں اور کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ نیسا دیوگن کو اتنا بھی بولڈ نہیں ہونا چاہیے اور اپنی بولڈنس کے چکر میں یہی بول جائیں کہ یہ لڑکی ہیں اور انہیں اپنی لیمٹیشنز کو منٹین رکھنا ہے آپ کو کیسی لگی یہ تصاویر کمنٹس کر کے بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیل حافظ